موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آٹھ فروری کا سورج بلاول بھٹو کی پتہ کا پیغام لے کر طلوع ہوگا آصف زرداری کا کہنا ہے کہ کارکون انتخاب مہم شروع کریں سندھ کے دل کراچی نے بھی جیے بھٹو کا نارا لگا دیا گزشتہ روز میاوالی ائر بس حملے سے متعلق سنسنی خیص انکشافات منظر عام پر آگئے میاوالی ایبرز حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ماہرین کے مطابق امریکی ساختہ ہتھیار اغوانستان میں بافر مقدار میں موجود ہیں برن الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان سے مطالبات کا سلسلہ جاری آئی ایم ایف نے پاکستان سے سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ بھی مانگ لی سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم آئی ایم ایف کو پہلی جائزہ رپورٹ فراہم کرے گی بھارت اور آئی سی سی نے ورلڈ کپ فکس کیا ہوا ہے حریم شاہ کا دعویٰ ٹک ٹاکر حریم شاہ کا کیا نہ ہے بھارت سمجھتا ہے کہ دنیا بے وقوف ہے لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں ورلڈ کپ بھارت کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے ہی فکس کیا ہوا ہے ولوچستان میں بارش برسانے والا مغربی سسٹم داخل کراچی میں گرمی سن کے دیگر ازلا میں بارش کا امکان دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج لاہور کا دوسرا نمبر ہے ہیڈلائن ساپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا ندا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا ندا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا ندا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سابق صدر عاصف علی زردانی نے ہدایت کی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہر کارکون بین ازیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے مزید جانیں گے سپورٹ میں سابق صدر عاصف علی زردانی نے ہدایت کی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہر کارکون بین ازیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر عاصف علی زردانی نے کہا ہے کہ آج فروری کا سورج بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لے کر طلو ہوگا اپنے ایک بیان میں آصف علی زرداری نے زمنی بلدیاتی انتخابات میں فتح پر عوام سے اظہار تشکر اور پارٹی کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کے دل کراچی نے بھی جیے بھٹو کا نعرہ لگا دیا مرتضی وحاب اور سلمان عبداللہ مراد کی کامیابی اہل کراچی کا مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے سابق صدر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن محترمہ بین ازیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے آٹھ فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر طلو ہوگا عوام کے مشکلات کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں پیپلز پارٹی عوام کے مشکلات ختم کرے گی واضح رہے کہ گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے کراچی میں زمنی بلدیاتی انتخابات میں دس میں سے چھے نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے گزشتہ روز میاں والی ائر بیس پر ہونے والے حملے سے مطالق سنسنی خیص انکشافات منظر عام پر آگئے معلوم ہوا ہے کہ میاں والی ائر بیس حملے میں غیر ملکی اصلحہ استعمال ہوا مزید احوال اس رپورٹ میں گزشتہ روز میاں والی ائر بیس پر ہونے والے حملے سے مطالق سنسنی خیص انکشافات منظر عام پر آگئے ہیں معلوم ہوا ہے کہ میاوالی ائر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا میڈیا ریپورٹ کے مطابق دہشتگردوں سے ملنے والے اسلحے میں ایم فور اے کے سیون فور آر پی جی سیون شامل ہیں ماہرین کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ اغوان سرزمین پر امریکہ کے تیار کردہ ہتیار کھلے آم فروت ہو رہے ہیں اور دہشتگردوں کی ان ہتیاروں تک رسائی انتہائی آسان ہے ذرائع نے کہا ہے کہ میاوالی ائر بیس حملے میں مارے جانے والے دہشتگردوں سے غیر ملکی اسلحہ برامت ہوا ہے جو کہ امریکی ساختہ ہے ماہرین کے مطابق امریکی ساختہ ہتیار اغوانستان میں وافن مقدار میں موجود ہیں اور دہشتگرد یہ ہتیار پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں نیز دہشتگرد پاکستان کے خلاف غیر ملکی سرزمین اور غیر ملکی ہتیاروں کا استعمال کر دیا رہے ہیں اس سے پہلے بھی روپ کنٹورمنٹ حملے میں امریکی ہتیاروں اور سازو سامان کا استعمال ہوا تھا ماہرین اس بات پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ اغوان حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشتگردوں کی استعمال سے روپ نہ ہوگا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان سے مطالبات کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے آئی ایم ایف نے پاکستان سے سرکار اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ بھی مانگ لی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان سے مطالبات کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے آئی ایم ایف نے پاکستان سے سرکار اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ بھی مانگ لی وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو سرکار اداروں کے نقصانات پر مبنی افتدائی ریپورٹ پیش کی گئی ہے مگر آئی ایم ایف نے پرانے آداد و شمار کے بجائے نئی ریپورٹ کا تقاضی کر دیا جس پر حکام نے وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے دسمبر دوہزار تیس تک کا وقت مانگ لیا پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے دمیان اقتصادی جائزے پر تکنیکی سطح کے جاری مذاکرات میں حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کو فراہم کردہ روامالی سال کی پہلی سیماہی کے آداد و شمار کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ آئی ایم ایف نے حکومت سے سرکار اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ بھی مانگ لی ہے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اداروں کے نقصانات سے مطالق قائم سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی کار کردگی کا جائزہ لیا گیا سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم آئی ایم ایف کو پہلی جائزہ ریپورٹ فراہم کرے گی حکومت نے بھی آئی ایم ایف کو نئی ریپورٹ جلد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو حکومتی اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ آئندہ ماہ دی جائے گی واضح رہے کہ بین الاقوامی مالیاتی پڑھنے ہفتے کے روز ہونے والے مذاکرات میں آئندہ دس ماہ کا ٹیکس پران طلب کیا تھا جس کے بعد آج کے مذاکراتی دور میں سرکار اداروں کے نقصانات کی ریپورٹ مانگ لی گئی ہے پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس فکس ہونے کا دعویٰ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس فکس ہونے کا دعویٰ کیا ہے گزشتہ روز آئی سی سی ورلڈ کپ کے سینتیس میں میچ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو دو سو تینٹالیس رنس کے بھاری مارجن سے شکست دی رکھا بھارت کی لگتار جیت کے بعد حریم شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بھارتی کرکٹ ٹیم کی تصویر پوسٹ کی جس پر فکسر لکھا ہوا تھا حریم شاہ نے اپنی پوسٹ میں شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سمجھتا ہے کہ دنیا بے وقوف ہے لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں ٹک ٹاکر نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ بھارتی کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے بھارت کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے ہی فکس کیا ہوا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سن کے مختلف ازلا میں ہلکی بارش کا امکان شہر کراچی میں موسم گرم ہے جبکہ صوبے کے دیگر مختلف ازلا میں آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق سن کے مختلف ازلا میں ہلکی بارش کا امکان ہے شہر کراچی میں موسم گرم ہے جبکہ صوبے کے دیگر مختلف اضلا میں آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ جیک اباباد شکارپور قمبر شہدادکور اور لارکانہ میں بارش جبکہ سن کے دیگر مقامات پر موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ تین روز کے دوران موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے تاہم شہر قائد کا موسم دسمبر کے مہینے میں سرد ہونے کا امکان ہے جبکہ نومبر کے وسط سے شہر میں قدر سرد موسم کا آخاز ہو جائے گا محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سیتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے دوسری جانب صوبے بلوچستان میں بارش برسانے والا مغربی سسٹم داخل ہو چکا ہے جس کے تحت بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش متوقع ہے صوبائی ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کے مطابق بارش برسانے والے مغربی سسٹم کے تحت کوئٹہ خاران چمن زیارت قلعہ عبداللہ قلعہ سیفاللہ لورالائی پشین زیارت ہرنائے اور مستم باغ میں بارش کا امکان ہے بلوچستان کے علاقے روک موسخل سبی مستون قلعہ نوشکی اور چاغی میں بھی بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخواہ کے داروں خلافہ پشاور میں مطلع جزوی عبرالوت موسم خوشک اور سرد رہنے محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں سب سے کم درجہ حرارت کا علام میں صفر ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا دوسری جانب پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پیر کے روز دوسرے نمبر پر ہے ائر کالیٹی انڈیکس کی جانب سے جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق لاہور کی فضا خطرناک خطک مزر سہت ہے جس کی فضا میں آلودہ بھی دو سو اکیاسی پریٹیکلیٹ میٹر ریکارٹ کی گئی ہے پاکستان کا موشی ہب کراچی آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں تیسے نمبر پر ہے جس کی فضا بھی آلودہ قرار دی گئی ہے دوسری جانب دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلا نمبر بھارتی شہر دہلی کا ہے جس کی فضا خطرناک خطک آلودہ ترین اور آلودہ کی چار سو سرسر پریٹیکلیٹ میٹر ریکارٹ کی گئی مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریٹیک کے بعد